اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے زیادہ آہستہ آواز میں امت میں شرک آئے گا اللہ وبرکاتہ ملوم ہوتا ہے کہ شرک کے چور دروازے بہت ہوتے ہیں اور کبھی خیر کے نام پر بھی شرک امت میں داخل آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت توحید کو چھوڑ کر شرکی دلدل میں فسی ہوئی ہے سالے فوزن بار بار بولتے آج دنیا میں خوزن امت مسلمہ جو مقہور ہے مجبور ہے مغلوب ہے اس کا ایک ہی سبب یہ کہ وہ توحید کو چھوڑ کر کیا ہے شرک میں پڑی ہوئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حجم میں فرمایا اس شرکو فی حادی الامتی اخوہ من دبی من نمل کہا اس امت میں چوٹی کے رینگنے سے آہستہ آواز میں چور دروازوں میں شرک داخل ہوگا اللہ کی نبی امت کے لئے رحمت العالمین تھے اور آپ اپنی امت کو ہمیشہ شرک سے بچانا چاہتے تھے آپ کا دل بڑا پریشان ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں شرک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا دیکھیں اللہ کی نبی کیسے رحمت العالمین اور اپنی امت کو شرک سے بچانے کی کتنی جو ہے آپ کو فکر ہے ماشاءاللہ صلوات اللہ وسلم علیہ کہتے ہیں وَأَسَأَدُلُّكَ عَلَى شَيِّن اِذَا فَعَلْتَهُ اَذْهَبَ عَنْكَ اِذَا فَعَلْتَهُ اَذْهَبَ عَنْكَ اِذَا فَعَلْتَهُ اَذْهَبَ عَنْكَ اِذَا فَعَلْتَهُ اَذْهَبَ عَلَى شَيِّن کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وَقَرْ میری امت میں شرک تو آئے گا لیکن میں تم کو یک ایسی ضرور چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس دعا کا احتمام کروگے اللہ تعالیٰ تم کو چھوٹے شرک سے بڑے شرک سے بچائے گا بڑا شرک تو اللہ کا حق دوسروں کو دینا ہے اور اللہ کے جو حقوق ہے وہ دوسروں کے لئے ثابت کرنا ہے جیسے یک آدمی کو معلوم ہے کہ خبر بندے اللہ کے سامنے جیسے سزدہ کرتے ہیں ویسے ہی جا کے غیر اللہ کے سامنے سزدہ کیے تو شرک اکبر ہیں کفر ہیں تو یہ چھوٹا شرک ہے بڑا شرک یہ ہے بندہ ریعہ کری کرے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اگر تم بڑے شرک سے چھوٹے شرک سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑو یہ نصیحت ابو بکر کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ ساری امت میں ساری امت کے دعا یاد کرنا چاہیے اور آج کا یہ دور شرک کی دلدل میں فسی ہوئی امت کو نکالنے کے لئے اپنی عورتوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دعا سکھا کر رکھو تاکہ امت شرک سے بچ جائے کیا کہا اللہ کی نبی نے فرمایا ابو بکر کہو معلوم ہوتا ہے اس دعا سے جب تک بندہ اللہ تعالی کی پناہ میں نہیں آتا شرک سے بچ نہیں سکتا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جان بجھ کر شرک کرنے سے اگر انجانے میں شرک ہوتا ہے اے اللہ میں تُسے استغفاء کرتا ہوں لہذا اس دعا کو اپنے دامن سے بان کر رکھیے جانتے بجھتے شرک نہ کیجئے انجانے میں کبھی شرک اکبر بھی ہو گئی آز غربی ہو گیا پریشان ہو کر اللہ تبارک و تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو بچائیے اللہ تعالی ہم کو شرک اکبر سے شرک اگرزے بچا کر رکھے اور امت مسلمہ میں جو لوگ شرک کا شکار ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت کی دولت سے ملامل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر ثبت قدمیتہ فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین